جی تو ساتھیو ذرا آپ فیصلہ کیجئے گا کہ لہور کی تاریخ اس کا کلچر اس کی تہذیب و تمدن اس کی شناخت اس کا اسلامی معاشرت پہ زیادہ کاری ضرب اور زیادہ چوٹ کس نے پہنچائی سنجلیلہ بنسالی کی ہیرامنڈی ویب سیریز نے جو نیٹ فلکس پہ آئی یا کاشف نسار کی ویب سیریز جو زی زندگی پہ چلی جس کا نام میسیز ایمیسٹر شمیم ہے یہ آئی ایسی پہ غور خوز کرتے ہیں کہ معزز ساتھیو اپینین لینڈ میں پھر سے خوش آمدید آج موضوع بحث یہی دو ویب سیریز ہیں ایک ہیرامنڈی جو سنجلیلہ بنسالی کی بہت عرصے سے لانگ اویٹڈ ویب سیریز تھی اور نیٹ فلکس جو کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے اس پہ لانچ ہوئی آرٹک ساتھ میں ممبنی اور بہت دنیا بھر میں پذیرائی لے رہی ہے اپنی لارجر دن لائف پریزنٹیشن جو کہ سنجلیلہ بنسالی کا ٹریڈ مارک ہے بڑے سیٹس شاندار اور بہت رنگ و روپ اور چمک دمک کوسٹیومز بہترین اداکاراؤں کے جلوے بہترین سب میوزک اور سارا بیکڈروپ ہر چیز بہت کمال کی لیکن یہ لہور یہ لہور کی گلیاں اور ہیرامنڈی جس کو بازار حسن یا شاہی محلہ بھی کہا جاتا ہے لہور میں یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ شاہی محلہ اس کا نام ہیرامنڈی کب کس نے ڈالا لیکن مغل دور میں جب بارہ دروازوں والا شہر آباد کیا گیا لہور کو پروپرلی بارہ دروازوں کے ساتھ جو اندرون شہر جسے کہا جاتا ہے تو ٹکسالی گیٹ جو کہ ساتھ ملحک ہے بادشاہی مسجد تاریخی بادشاہی مسجد مغل دور کی بنی ہوئی شینچورنگزیب کی اور شاہی کلا جو کہ جس کی بہت لمبی تاریخ ہے مغلوں نے اس کو بہت رنویٹ کیا اس میں ایک روشنائی گیٹ ہے جو کہ نکلتا ہے گیٹ کے نکلنے کے ساتھ ہی جو علاقہ ہے اس کو شاہی محلہ کہا جاتا تھا یہاں کے کھانے بہت مشہور تھے یہاں کا ساز سازندے بہت مشہور تھے اور یہاں کے گانے پہ جانے والی ہیں یہاں پہ آباد ہو گئی تو اس کو توافوں کا بزار یا وہ ناچنے گانے والیوں کا بزار جس کو کہ بزار حسن بھی کہا جاتا ہے وہ ہرامنڈی اور شاہی محلہ اسی کا نام ہے اب وہاں پہ فوڈ سٹریٹ ہے اور بہت سے مورڈن چیزیں آ گئیں تو اب وہ جو ہرامنڈی ہے اگر وہ موجود تھی موجود تو تھی یقینی طور پر نام بھی تھا اس کا لیکن وہ بہل سنجلیلہ بنسالی کی تصوراتی دنیا ہمیشہ بہت گرینڈ ہوتی ہے اور نیٹفلکس کا پیسہ جب لگا ہو بہت چیک تھاک تو پھر وہ اس کو انہوں نے خوب استعمال کیا اور بغیر کوئی تاریخ سے شناسائی حاصل کیے اور بغیر لاہور کو جانے بوجھے کوئی سیر کیے کسی دوست سے پوچھے گوگل کر لے تو بہتر تھا جیسے ہندی کوئی استعمال کسرت سے ہرامنڈی میں کیا گیا اور ہندی لاہور میں کبھی نہیں بولی گئی یہاں اردو فارسی یا پنجابی کا راج رہا یہاں پھر انگریزی بولی جاتی تھی سب سے بڑی خامی یہ پھر دوسری تاریخی گلتی یہ کہ انہارکلی کا مزار بنایا گیا کسی کھنڈر گرانے میں جبکہ وہ انگریزوں کے بنایا ہوئے سیول سیکیٹریٹ کے اندر موجود ہے اور موغل دور کی عمارت ہے اور بقائدہ تب سے موجود تھی تب بھی موجود تھی جس دور کا فورٹیز نائنٹین فورٹیز کا جو اشرار جو ایرہ بنایا گیا ہے اس میں آزادی کے لئے ہی بھی ساتھ چلا کبھی دکھا دی گئی ایک تاریخ کا تڑکہ اور ایک تھوڑا سا اس کو ج جو بلکل ہی انبلیویبل قسمی کہانی تھی جس میں ایسے لکھا تھا کہ توافعیں جو ہیں وہ شاہی ملکائیں ہیں وہ بادشاہوں کی بیگمات ہیں شہزادیاں ہیں یا ملک رانیاں مہرانیاں ہیں اس طریقے کو تھوڑا سا جسٹیفائی کرنے کے لئے ساتھ میں ہسٹری کا تحریک ازادی کا ٹڑکہ لگایا گیا بھارت چھوڑا موومنٹ کا اور گاندی اور نہرو کا کسرت سے ذکر کیا گیا اور محمد علی جنہ قائد عظم محمد علی جنہ جو جنہوں نے پاکستان کی بنایا انیس سو چالیس میں قرارداد پاکستان پاچھائی مزید کے ساتھ ملحق منٹو پاک جیسے بعد نے اقبال پاک کا نام دیا گیا وہاں مہارے پاکستان آج بھی مونیمنٹ کے طور پر موجود ہے وہاں بھی منظور ہوئی اور پاکستان میں اور لاہور پاکستان کا حصہ تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا لاہور میں صرف اور صرف پاکستان کی آزادی پاکستان کے بننے کی تحریک چلی تو یہ جھوٹ بنسالی صاحب آپ بھارتیوں کو سنائیں آر ایس ایس اور بی جے پی کے ان لوگوں کو سنائیں جو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز حضم کی جا سکتی ہے اور آڈینس کو بتائی جا سکتی ہے جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا آپ نے کہا کہ محمد علی جینا جیسا بڑا نام جن کو گاندی یا ہندو جن کی نہرو منتے کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ کانگریس میں شامل ہو جائے ہمارے ساتھ ملکے جدوجہد کرے اور وہ علیہ دا پاکستان مسلمانوں کا علیہ دا ملک چاہتے تھے اور انگریس کوئی ایسی میٹنگ کوئی ایسا موقع نہیں تھا اور کوئی ایس چیز نہیں تھی جس میں محمد علی جینا کو اعتماد میں لیے بغیر گاندی یا نہرو کے ساتھ کرتے ہوں اور گاندی یا نہرو کے ساتھ یہ بیدیسی مال کی ساری جو ہے ایمپورٹڈ سارا برٹش مال کی ساری جو اس کو بائیکوٹ کی مہم اور باقی ساری مہمیں یہ قائدی اعظم محمد علی جینا نے ان سب کانگریس کے لیڈروں کے ساتھ ملکے چلائیں تو کیسے تاریخ کے ساتھ اتنا بڑا بلندر کر سکتے ہیں بنسالی اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی پوچھے گ نہیں لہور سے پاکستان سے پنجاب سے کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان سے آپ نے جب آزادی کی تحریک اگر آپ نے چلائی ہے تو براہم اربانی یہ خیار رکھ لیتے کہ لہور جو کہ پاکستان کا حصہ تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا چودہ اگست انیس سو سن تالس کو آزاد ہوا سبز ہلالی پرچم جس کے اوپر چاند اور تارک بنا ہوا ہے جہاں لہور میں نہ طوائفوں کے بازار میں نہ ہیرامنڈی میں نہ اندرون شہر میں نہ شاہی کلا میں نہ کسی سیبل سیکرٹریڈیڈ میں کسی جگہ لہور کیا پورا وہ سارا علاقہ جو پاکستان کی حصہ میں آیا وہاں پہ کوئی ترنگا نہیں لہرائی گیا وہ بھارتی جھنڈا ترنگا جو براہم اربانی اور نہ پاکستان چور پندرہ اگرس کو آزاد ہوا بھائیہ کچھ خیال کر لو یار اتنی زیادہ بے وکوفیاں آپ دکھاؤ گے اور آپ تاریخی بلندرز کریں گے اور آپ چاہتے ہیں یہ ہے کہ پاکستان کے ناظرین حضم کر لیں دنیا اس بات کو حضم کر لیں اگر کوئی اکل شعور رکھنے والا انگریز گورا بھی ہوگا اس نے تھوڑی سی تاریخ سے جس کی واقعیت ہوگی اس کو پتا ہوگا کہ پاکستان چودہ اگست انیس سو سن تالیس کو آزاد ہوا بھائیہ آپ کے وہاں پہ جو بھارت کا علاقہ ہے اس میں ترنگا لہرائی ہوگا لہور کی کسی سڑک کسی بزار کسی کسی کوٹھے کسی چھت میں نہیں ترنگا لہرائ گیا نہ کبھی لہرائی جائے گا انشاءاللہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں بہت بہتر ہو جائے گا اور جھوٹ مت بولیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے زک ہی زیادہ شدید غم و غصہ اس سے پاکستان کے ناظرین ہو پایا جاتا ہے میسز اینڈ میسٹر شمین نامی ڈراما جو کے ویب سیریز ہی ہے زی زندگی زی انڈین چینل کے لیے بنائی گئی پاکستان کے ڈریکٹر میاناز ڈریکٹر افسوس کی بات کاشف نصار بہت بڑا نام قابلی پلا جیون نگر ابھی حال ہی میں سٹینڈ اپ گرل اور رکیب سے اللو برائی فروقت نہیں درجاتی ہے سلا گزارش اور رانجہ رانجہ کرتی اور پتہ نہیں کتنے باکمال ڈرامیں انہوں نے پاکستان کی ٹیلیوئی انڈسٹری میں کو دیئے اور سب بہت خوبصورت بھی تھے منفرق بھی تھے اور بہت بول ٹاپکس بھی تھے کیا ٹرانس جنڈر وہ نہیں دکھایا گیا تھے سوہیل احمد صاحب کو جیون نگر میں دو کردان نہیں قدا کروائے گئے ببر شاہ اور ساتھی میں جل علی گروہ کا تو کیا اس میں ان کے ہیجروں کے سارے مسائے جو ہیں وہ ٹرانس جنڈر کے سارے ایشوز اور ان کی زندگی ڈسکس نہیں کی گئی اس نے پہلے پاکستان ٹیلیویزن کے سنہرے دور میں جنجال پورا نام کا ڈراما بہت باکمال ڈراما تھا جس میں ساری زندگی دکھائی گئی ایک ڈراما قوی خان مرہوم ان کا مورت کے نام سے تھا سب بہت بہت سے ڈرامے گروہ پسلے سال دوزہ تئیس میں علی رحمان خان نے کیا کمال کی ا اداکاری کی اور کیا باکمال ڈراما تھا کہ دکھایا گیا ایک ٹرانس جنڈر اگر چاہے تو وہ مکمل محنت کر کے ایک اس نے بچی کو پالا اس کا باپ بنا اور ساتھ میں اس کے پورا اس کو ڈاکٹر بنایا اور سب کچھ دکھایا تو موٹیویشن ایسے بھی دی جا سکتی ہے آپ کیا گھٹیاں لیول پر لے گئے آپ نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ اسلام کا نام بدنام کرنے کی کوشش کیا آپ نے بھارت سے پیسہ لے کے اور زیر کے سے لے کے کیا دکھایا آپ نے معاشرت کیا آپ نے وہ پنجاب کی معاشرت ہے لہور کی معاشرت ہے لہور کے اندرون شہر کے لوگ کیا آپ کو گالیاں نہ نکالیں وہ جو آپ کا پذیرائی دے رہے تھے قابلی پلاو اور جیون نگر اور سٹینڈ اپ گرل کے سریعے لہور کے اندرون شہر کی کلچر کو دکھانے پر آپ کیا دکھا رہے ہیں اور ساجی اگل نام کا یہ بندہ یہ جو رائٹر ہے جو کہ کانٹنٹ ہیڈ گرین ٹی وی کا بھی افسوس کی بات بنا ہوا ہے اس نے لکھا کیا ہے اتنے گندے غلیز ڈائیلوکس اتنے غل اپنے گھر میں اس طرح کے الفاظ بولنے کی اجازت دیتے ہیں لڑکیاں جس میں لڑکوں کے جسامت کے بارے میں کھلے آم باتیں کر رہی ہیں چاہے ہی جڑا ہے وہ آرام سے لڑکی کے باترم میں اس کے نہاری اور گھز گیا ہے اس کے علاوہ بے شمار غلیز گندے جملے ایسے ایک جسے کو کس رہے ہیں ناچنے گانے کو اس سب کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اگر ایک بہنوئی ہے جو بچارہ اگر کوئی برا بھلا تھوڑا کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے اگر اسلامی ہے دینی نجائز چیز ہے یا وہ کوئی ہے اس کو برا بھلا بنایا جا رہا ہے ساتھ سمیت سب اس کو گالب گلوچ کر رہے ہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں جیسے وہ بہت بڑا ویلن ہے اور ایول ہے کوئی شیطان اصل میں وہ ہے جیسے اس کو بدا دیا گیا ہے کاشیب نصار اور ساتھ جیگل کیا آپ کی یہی ذہنیت ہے کیا گرین ٹی وی نے آپ کو پیوریفائی نہیں کیا یہاں پہ تو ابھی بڑا خوبصورت ڈراما پاگل خانہ چل رہا ہے جس میں سیسی سب باکمر نے کیا باکمل ایکٹنگ نورے سبا کے کردار میں کر دی اور جس میں حرام حلال کا گناہ سواب کا محرم اور نہ محرم سے تعلق کے کیا نقصانات ہیں اور محرم کا ہونا کیا ضروری ہے ان سب اتنی باریک دینی سے روزے بہشرت حساب کتاب ان سب باتوں کا اتنا کھل کے بات کی گئی کیا سٹینڈ اپ گل میں سب کچھ دکھانے کے باوجود ایک انتہائی خوبصورت گھر نہیں دکھایا گیا اور کیا جیون نگر میں سارے ہر طرح کے کلاس کے لہر طرح کے لوگوں کے مسئل مسائل آپ نے ہی کاشے فزار نہیں دکھائے قابلی پلاو میں اتنی خوبصورت محبت ایک شادی شدہ جوڑے کی ایک انتہائی بڑی عمر کا آدمی ہے اس کی بیٹی کی عمر کے برابر اس کی لڑکی سے شادی ہونے کے بعد پھر جس طریقے سے زندگی گزرتی ہے اور اپس اینڈ ڈاؤنس آپ تو بہت اچھے طریقے سے جیزیں پیش کر سکتے تھے آپ کو اتنی غلازہ تو گندگی میں ہار ڈالنے کی ضرورت کیا تھی کیا یہ زی فائیو والوں نے آپ سے کرایا زی فائیو ی زی زندگی جیسے کہا جاتا ہے تو پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم مقابلہ ضرور کریں گے سنجی علیہ بن سالی جیسے مرضی ڈائریکٹر سہی جو مرضی تاریخ کے ساتھ تو یقیناً انہوں نے بہت دھوکہ کیا لیکن ایک بات ہے چاہے انہوں نے بزار حسن ناچنے گانے والی اور طوائفوں کے زندگی پر فلم ہیرابنڈی بنائی انہیں نہ ان کو گندے فہش لباس پہنائے نہ گندے فہش جملے ان کے موں سے یا نوابوں کے اور کسی کے موں سے ادا کر اور بہت لیے دیئے بہت طریقے سے انہوں نے ان کی زندگیوں کی تلقی بتائی اور نہ ہی انہوں نے اس میڈیم کا نیٹ فلکس بہت آزاد میڈیم ہے وہ چاہتے تو ولگیریٹی فہشی کو ایک نئی لیبل پہ لے جا کے بہت آسانی سے دکھا دیتے ہیں اور بھارت کے اکثر ڈریکٹر پروڈیوسرز اور ایکٹرز بہت کھلا اور گندہ اور بہودہ کام کر رہے ہیں جبکہ سنجی علیہ بن سالی نے ڈریس کورڈ سے لے کے زبان و کلام سے لے کے باقی سب تہ اور اگر اسلام کی اور دین کی اس سے بات نہیں کی تو انہوں نے اس کو چھیڑا بھی نہیں اور اس میں آپ تو انہوں نے یہ کام انہوں نے گنگو بھائی گنگو بھائی کاٹیا بھائی میں بھی نہیں کیا دوستو آپ کو یاد ہوگا وہ تو بھارت میں بنی ہی جنمتی بھارتی عورت اور وہاں کی ایک تواف کی کہانی تھی جو کہ وہ بھی سچ بائیوپک تھی اس کے باوجود انہوں نے آلیہ بٹ کو نہ ولگر لباس پہنوائے نہ گندے سیند فہش سیند کروائے نہ غلیز ڈائلوگس بلوائے توافوں سے تو یہ ان کی خوبی ہے کہ وہ ایک لحاظ رکھتے ہیں ان کو ایک خیال ہے کہ ہمارا یہاں کا سب کانٹینٹ کا کلچر ہماری معاشرت اور ہمارا فیملی سسٹم اس بات کی اجازت دیتا ہے یہ ان کی خوبی ہے اور یہ رہے گی افسوس کی بات کاشی بن سار صاحب آپ اور ساجی گل آپ بلکل ہی فیم این فورچن کے چکر میں بہ گئے تو لیکن مجھے یہ بتائیے سبا کمر صاحبہ آپ کو کسیسی کمی ہے آپ کو باغی اور سب باقی ڈراموں کے علاوہ آپ کو پاگل خانہ جیسا اتنا منفرد اور بہترین کام ملا تمہارے حسن کے نام جیسا خوبصورت شائستہ اتنا بہترین اور شائرانہ ڈراما آپ نے کیا تو ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ بہت مچور ہو چکی ہیں ہمیں شرمندگی ہوئی اور نمان اجاز صاحب آپ کے بعد شہرت دولت عزت حسن جمال کے سی سی کمی تھی آپ نے بہت پاکستانی عوام کی بھی بہت پذیرائی سمیٹی اور باہر برون ملک بھی بھارت میں بھی تو آپ کو کیا ضرورت تھی ٹرانس جنڈر کا آپ نے بننا تھا بے شک بنتے آپ گروج کی مثال عریر رحمان خان آپ محمد کبھی خان اور باقی جو ساتھی ہیں جو ان کے ابھی ڈراموں کی میں نے ایک مثال کچھ بیان بھی کی آپ سحیل احمد صاحب کا لالی گرو کا کریکٹر دیکھ لیتے آپ کچھ اور چیزیں دیکھ لیتے پرانی دیکھ لیتے دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ کو خیال آیا کہ یہ ڈراما اب یوٹیوب پہ بھی چلے گا تو آپ نے ایک بیان داغ دیا کہ پاکستان میں ڈرامے سب بین ہو جائیں چاہیے ہی کہ یہ لوگوں کے گھر باہر رکردار خراب کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بسیز آرمیسٹر شرین کا ڈراما کرتے وقت اور وہ گندے گلیز ڈیالوگز بولتے ہوئے وہ سینز کرتے ہوئے اور اس طرح کی باتیں وہ جو آپ بے شک سے ہلی بنے ہوئے تھے اس کے سباہ کمر کے چچوری باتیں کرتے ہوئے اور وہ ساری وجہوں کچھ جم میں جا کے لڑکے کے بارے میں کمنٹس کر رہی ہے اور سب کچھ اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ میں یہ کریکٹر کیوں کر رہا ہوں آپ کا بیٹا بھی آگیا شو بیز میں تو آپ اس سے کام کروائیے گھر میں بھی شاید آپ لوگ ایسے ہی زبانی کلام استعمال کرتے ہوں گے اور وہ خواتین جو میڈیا اور سوشل میڈیا بیٹھ کے طفان مچائیے نہیں ہیں ایک خاتون جو بہت لمبا عرصہ مارننگ شو ہوسٹ کرتی رہی ہے اور وہ بہت اپنے آپ کو بڑی ایتھکس اور بڑے مورلز اور بڑی پہنچی ہوئی کرٹک سمجھتی ہیں انہوں نے کہا اس ڈرامے کو پڑھایا جانا چاہیے کالجو سکولوں میں یہ ڈرامہ دک دکھایا جانا چاہیے تو بی بی آپ اپنے بیٹیوں بیٹوں کے ساتھ آپ گھر میں یہ دیکھیں گی آپ اسی طرح کی زبان اپنے بچوں کو استعمال کرنے دیں گی اسلامی شعار کا جو مزاق کھلیا مڑایا گیا ہے کیا آپ اس کو قبول کریں گی یا تو پھر قبول کرتے ہوں گے آپ جو سب آپ لخواتین اتنی بدہ ساری کر رہی ہیں اور وہ خاص طور پر بلخصوص وہ خاتون جو کہتی ہیں اس ڈرامہ کو پڑھایا جانا چاہیے نہ کہ قابل پلاو نہ سٹینڈ اپ گرل نہ پ بات ہو رہی ہے پرانے آپ کو پتا ہے پونہ اکیڈمی انڈیا میں آج تک پی ٹی وی کے کلاسکس کے کون پر سے ڈرامے وارس انکہی تنہائیاں دھوب کنارے باندھوں کو سیاش فاق احمد کے لانگ پلیز ٹیلی تھیٹرز اور پتہ نہیں کون کون سے جوک سیال اور لہرہ اجالہ اور بہت سے ڈرامے ابھی بھی دکھائے اور پڑھائے جاتے ہیں بھارت ہی نہیں اور ملکوں میں بھی دکھائے جاتے ہیں جرمنی میں پڑھائے جاتے ہیں محترمہ کوئی عقل ش ہو رکھیے اور آپ اگر چاہتی ہیں کہ آئندہ نسل آپ کی اور سب یہی باتیں کریں اس طرح کہیں زندگی گزارے اور آپ کو یہ بہت قبول ہے تو پلیز پاکستان ناظرین کا دماغ مت خراب کیجئے ہم پہلے ہی بہت غم غصے میں ہیں دکھ میں ہیں لیکن بہل اس سارے معاملے کا حاصل بسم یہ ہوا کہ میسیز این میسٹر شمی میں ایک انتہائی گندہ پروجیکٹ ہے ریلیز اس کو بین ہونا چاہیے تھا چڑیلز کی طرح اس کو مکمل بین ہونا چاہیے یوٹیوب پہ بھی پاکست پلکس پہ حالانکہ بہت بول میڈیم پہ ہونے کے باوجود سنجلیہ بن سالی نے تاریخی جو جھوٹ بولے ہیں وہ تو ہم ہرگز معاف نہیں کریں گے بحضیت پاکستانی بحضیت مسلمان لیکن کم از کم اس بات پہ ان کو کرائیٹ جاتا ہے کہ انہوں نے توافیوں کو ان ناچنے گانے والیوں کو اس بزار بزار کی عورتوں کو جن کو کہ سارا زمانہ ہر معاشرہ ہر دنیا کا معاشرہ برا سمجھتا ہے ان کی زندگیہ دکھاتے ہوئے بھی انہوں نے اس فہاشی اس اریانیت کا اس ویلگیریٹی کا اس گندی نا گندی زبان استعمال کی نا گندے لباس سینز ان کے پاس بہت مارجن تھا نیٹ فلکس پہ ہوتے ہوئے کہ وہ ہر طرح کے سینز شوٹ کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے بہت اپنے آپ کو لیمٹ میں رکھا اس کے لیے وہ شہباش کے قابل ہیں تو تینک یو اور باقی رہ گی بات آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور آپ بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنے اپینین سے اپنی رائے سے ضرور اظہار کیجئے گا بات پسند آئی ہو تو لائ حضورت ملتے ہیں اور اگر آپ کو یہ بات دوسرے کسی تک پنچانی ہو اپنے دوست اور حباب تک تو ضرور شیئر کیجئے گا